اج رو تک کے گاندھی کیمپ میں شام کوئے گھر میں آگ لگ گئی لیکن تلا برا حادثہ جی ہاں آپ کو بتا دے اج رو تک کے گاندھی کیمپ میں میرہ الیکٹرونکس کے پاس ایک گھر میں آگ لگ گئی آپ کو بتا دے آگ لگنے کا قارن مندیر میں پوجہ کے لگائی گئی دھوپ تھی آپ کو بتا دے لکڑی کے مندیر میں مہیلا پوجہ کرنے کے بعد دھوپ لگا گر کے باہر کہیں دکان پر چلی گئی جس کے بعد آس پاس کے لوگوں نے گھر سے بہت زیادہ دعا اٹھا دیکھا تو ان کو حادثے کے بارے میں معلوم چلا جس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ گیٹ پر تالہ لگا ہے اور اس مہیلا کو سوچت کیا گیا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے جس کے بعد ایک ویکٹی نے آ کر کے بتایا کہ تالہ توڑ دیتے ہیں جس کے بعد تالہ توڑنے کے بعد لوگ اندر گسے تتھا بالٹیوں سے پانی ڈال کر کے آگ کو بجھایا گیا آگ پر قابو پایا گیا آپ کو بتا دیں مندیر کے آس پاس کوئی جلنشیل پدارت نہیں تھا جس کے چلتے کہیں اور گھر میں آگ نہیں لگی اور بہت بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا نوراتروں کے دن چل رہے ہیں اجسر لوگ لکڑی کے مندیروں میں دھوپ لگا کر چلے جاتے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں کیونکہ اس سے کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے وہ جان مال کی ہانی بھی ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں اس حادثے میں آس پاس کے لوگوں کی سوج بوجھ کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا تو آپ سبھی سمارے نیویدن ہے کہ جب بھی کبھی آپ اپنے گھر میں دھوپ لگاتے ہیں تو کرپیہ اس کا پورا دھیان رکھیں